ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کے نمائندے رولف وائل نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے سامنے اسرائیلی قبضے اور جنگی جرائم کے بارے میں کئی دلائل پیش کیے رولف وائل نے کہا کہ فلسطینی عوام کو ایک صدی سے زیادہ طویل پرتشدد نو آبادیات نسل پرستانہ کوششوں کے ذریعے اپنے قانونی حق ارادیت کے استعمال سے انکار کیا گیا ہے تاکہ لازمی طور پر فلسطین کی سرزمین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی ریاست قائم کی جا سکے رولف وائل نے ایک پریزنٹیشن میں اسرائیلی حکومت سے پیدا ہونے والی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی جسے وہ فلسطینی عوام کے خلاف نسل پرستی کے طور پر بیان کرتے ہیں ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کے نمائندے نے اس موقع پر انیس سو سینسٹھ سے مشرقی یروشیلم سمیت غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر اسرائیل کے قبضے کی غیر قانونی حیثیت کو پیش کیا انہوں نے کہا کہ قبضے اور انسانی حقوق کے قانون کے تحت اسرائیل کے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی بیکڈور قانونی بنیاد نہیں ہے انہوں نے اسرائیل کی جانب سے مارے جانے والے فلسطینی منصف و شائر اور کارکنان کا حوالہ دے کر اپنے پریزنٹیشن کا اختتام کیا